اسلام علیکم ناظرین ہم انسان روز مرہ کی زنگی میں کے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں جس میں سپرائٹ، فروٹ چوز، کوک، گنے کرس اور کچھ تازہ پھلوں کا رس شامل ہے مگر ان میں بہت سے مشروبات ایسے ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ثابت ہوتے ہیں ان میں طرح طرح کے کیمیکل ملایا جاتے ہیں جس سے انسانی جسم بوری طرح سے متاثر ہوتا ہے اور ہم انہی مشروبات سے مہمانوں کی خاطر توازہ کرتے ہیں دوستوں آج ہمارے ساتھ چھوٹے بچے بھی بجائے دودھ لسی یا کسی تازہ پھل کی جوس کی بجائے یا دجالی مشروبات پینا پسند کرتے ہیں ہم دی لسی، دودھ، الانچی کا شربت یا پھر پھلوں کا جوس نکالنے کی بجائے اپنی صحت کو خراب کرنے والے مشروبات استعمال کر رہے ہیں اور صحت بخش مشروبات سے کنارہ کرتے جا رہے ہیں دوستوں مارکیٹ میں آپ کو جوسیب کا جوس، عام کا جوس، جتنے بھی جوس نظر آتے ہیں یہ سب مسنوع مادہ سے تیار کیے جاتے ہیں جو کی نہائیتی مزرسیات ہوتے ہیں جن میں وہ اپنی مرضی کا زہر بھر کے لوگوں کو پلا رہے ہیں اور لوگ بھی اپنی خوشی سے پی رہے ہیں ناظرین ان میں استعمال ہونے والے لوازمات آپ بوتل کے ڈھکن کے اندر ملاحظہ کر سکتے ہیں جیسے کہ کاربن ڈائیکسائیڈ قدرت اس کیس کو فیپڑوں کے ذریعے باہر نکالتی ہے اور کوکاکولا میں یہی گیس پانی سے گزار کر ڈال دی جاتی ہے جسے ہم اپنے میدے میں اتار لیتے ہیں پانی سے گزرنے کے بعد اس سے کاربولک نامہ وعدہ وجود میں آتا ہے ان مشروعات کی تیزابیت کا درجہ تین سے چار تک ہوتا ہے جو کہ انسانی جسم کی تیزابیت سے اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے اور یہ تیزابیت دانتوں اور ہڈیوں کو کھول کر رکھ دیتی ہے اور ان میں مجود زیریل مادے انسانی جسم کو وقت سے پہلے ہی بوڑا کر دیتے ہیں ناظرین فاس فورے کے سیڈ اس کے تیزابی مادہ ہمارے جسم کی ہڈیوں سے کیلشیم کا اخراج کرتا ہے اور اس کے مسلسل اخراج سے ہڈیوں کا درد کمر کا درد اور معمولی سی چوٹ سے ہڈی کا ٹوٹ جانا عام چی بات ہے ناظرین کیفین یہ ایک نشہ آور دوا ہے جسے انسان کو وقتی پھرتی تو ملتی ہے مگر بعد میں انسان سستی بے چینی اور سردد کا شکار ہو جاتا ہے عام بوتل میں یہ مقدار 35 سے 40 فیصد اور ڈے لیٹر میں 200 فیصد تک ہوتی ہے ناظرین سوڈیم پینزائن مشروبات کو سڑنے سے روکنے والا یہ مزرسیت مادہ اس کا مسلسل استعمال ہائی بلڈ پریشر کو پیدا کرتا ہے اس میں استعمال ہونے والے رنگ والے میدے کینسر کا اسباب بنتے ہیں اس کے علاوہ ان کے مشروبات کے استعمال سے تماغ کا کمزور ہونا داتوں کا کمزور ہونا ہڑیوں کا کمزور ہونا اور سیعت خراب ہونا عام سی بات ہے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آگے آپ بھی ان مشروبات کی جگہ دئی لسی شربت بزوری اور تازہ پھلو کا رس نوش فرمائیں گے جیسے آپ کی سیعت اچھی ہوگی اور آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی ساب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں آئی ہوپ آپ آگے بھی ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز آپ مس نہ کریں اپنا اپنے دوستوں اور اپنے پیانوں کا خیال رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ